بڑی خبر آجستان کے دوسہ سے جہاں پر بورویل میں ایک بچی گری قریباً 30 فیٹ کے گرہے میں بچی فسی ہوئی ہے بورویل میں گری بچی کا ریسکیو لگاتا جاری ہے انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیمز اس وقت موقع پر موجود ہیں اور لگاتا وہاں پر دیکھیں پریاس کے جارے ہیں پیڑللی وہاں پر ایک کار سرنگ بھی خود ہی جارے ہیں تاکہ بچی کو سیپلی باہر نکالا جا سکے بچی ریسپون کر رہی ہے بچی کی ماباب سے باتشیت بھی کرائے گئے بچی کو کھانا بھی پہنچائے گیا اور ابھی جو دھیکاری موقع پر موجود انہوں نے کہا کہ یہ ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا سیمبل ہے ضرور کیونکہ بچی ریسپون کر رہی ہے کھا پی رہی ہے آکسیجن کی سپلائی بچی کو کی جارہی ہے اور دیکھیں لگاتا راپ جو پریلل آپریشن میں پلان بھی ہے اس پر بھی کام لگاتا جارہی ہے اس کے ساتھ ساتھ observation بھی کی جارہی ہے کہ بچی کیا مومنٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے کیسے بچی ریسپون کر رہی ہے اسے باتشیت بھی لگاتا کی جارہی ہے راجستان کے دوسہ میں بوربل میں ایک بچی گری ہے اور لگاتا رسکیو کرنے کی جو کوشش یہ ہیں وہ تمام جاری ہیں موقع پر NDRF کی ٹیم ہے SDRF کی ٹیم ہے زلے کے جو دھیکاری ہیں وہ موقع پر تینات ہیں لگاتا سب کی نگاہ بنی ہوئی ہے بچی کو نکالنے کے لیے پریاس لگاتا کیے جارہی ہیں یہ دیکھیں تصویریں بھی اس وقت آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے بچی کو نکالنے کے لیے لگاتا یہاں پر پیڑلی خودائی بھی چل رہی ہے تاکہ یہاں سے بچی کو سیفلی باہر نکالا جا سکے اب سے ابھی تک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بچی ہے وہ رسپون کر رہی ہے اور بچی کو جو بھی کھانا پینے کی چیزیں سپلائی کی جارہی ہیں وہ بھی وہ کھا رہی ہے لیکن کل آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جب بچی کی جو ماں تھی وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی اور ظاہر طور پر کسی بھی ماں کے لیے یہ ایک بہتی مشکل گھڑی ہے ان کی بچی کی سانسے اٹکی ہوئی ہے بچی نیچے ہسی ہوئی ہے پندرہ گھنٹے سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے ریس کی اوپریشن لگاتا جاری ہے اور ابھی اور کتنا وقت لگے گا یہ کہہ پانا بھی مشکل ہے اور ایسے میں آپ لگاتا بہت ہی سیفلی جو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ بچی کو سرکشت باہر نکالا جا سکے تو راجستان کے دوسر کی تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں پندرہ گھنٹے سے زیادہ ریس کی اوپریشن لگاتا چل رہا ہے بچی کو نکالنے کے پریاس لگاتا جاری ہیں موقع پر NDRF, SDRF کی ٹیمز بھی اس وقت موجود ہیں اور سبی کی کوشش ہیں کہ بچی کو جلدی سے جل سیفلی باہر نکال لیا جائے